ناظرین اکرام اس وقت تھنگامی حالات ہیں علی امین گنڈا پر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس وقت لا پتہ ہو چکا ہے گمشدہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہے اس سے پہلے پاکستان میں جو عام سٹیزنز ہیں ان کے مسنگ ہونے کا خبریں ہم سنتے ہی رہتے تھے لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی جیف منسٹر جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اٹھا کے لے گیا ہے انہیں کوئی پکڑ کے لے گیا ہے یہ غلط کالکولیشن نہیں ہوگی ہے صاحب گھنڈا پر صاحب کی جانب سے یہ جو الفاظ ڈی جی آئی سپی آر کے بارے میں اور ادارہ کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئے صافیوں کے حوالے سے بھی میں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کون تھا شوبہ رہ گیا ہے جس کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا کل رات کو یہ غلط کالکولیشن نہیں ہوگی میں نے آتی بڑی تقریر سنی ہے اور آمیر ڈوگر کو بھی اس وقت پارلیمنٹ کے دروازے سے گرفتار کر لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیار پاکن کو آلی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج سرائے کے مطابق مقدمہ استعباد کے تھانہ سنگچانی میں درج کیا گیا نمسکار دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی ہندوستان چینل پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھارت کے اندر یہ باتیں ہوتی رہتی ہے کہ بھارت میں اس میں ڈیک ٹیٹرسپ یعنی ایک تانہ سا کی سرکار ہے ایسی باتیں بھارت کے اپوزیسن پارٹی یا جو زیادہ ہی لیبریل وہی بولتے رہتے ہیں مودی جی کے خلاف لیکن اصل میں ایک تانہ سا سرکار یا ایک ڈیک ٹیٹرسپ سرکار کیا ہوتی ہے ان کو ایک نظر پاکستان کی طرف بھی دیکھ لینا چاہیے یا پاکستانی میڈیا کے قبروں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک تانہ سا سرکار یا ڈیک ٹیٹرسپ سرکار کیسی ہوتی ہے جہاں پہ اس سے میں پاکستان کے اندر کومن سٹیجن یا پھر جنرلیشت یا میڈیا والے جو اس ڈر کے ہی سائے میں رہتے ہیں کہیں گلتی سے ان کے موں سے پاکستان کی اصلی سرکار ہے یعنی پاکستانی آرمی کے خلاف ایک سب نہ نکل جائے کیونکہ ان کا اٹھا لیا جانا یا گائب ہو جانا ایک نورمل سی بات ہے اور کوئی اس پر دیانوینے دے گا لیکن اس احساسات اب جو پاکستان کے اندر بڑی بڑی گریبتاریاں ہو رہی ہے اور یہاں تک ہی پاکستان کے ایک چیف منسٹر ہی گائب ہو گیا تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس پیڈیو کو تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے ہو چکے ہیں اور چیف منسٹر آف کے پی کے یعنی کہ علیہ امین گنڈا سپور صاحب جو ہیں وہ مسنگ ہیں بتایا یہ جا رہا ہے ان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے موبائل فونز ان کے بند ہیں بیرسٹر سیب کا کہنا یہ ہے کہ شام کے پانچ بجے سے لے کر ابھی تک اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں آٹھ نو گھنٹے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہو چکے ہیں اور علیہ امین گنڈا سپور صاحب جو ہیں ان کا کہیں آتا پتا نہیں ہے اب اس سے پہلے پاکستان میں جو عام سٹیزنز ہیں ان کو تو آپ لوگ جانتے ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں ان کے مسنگ ہونے کا ان کو اٹھا کے لے جانے کا ان کے سوفیر اپ ڈیٹ ہونے کی خبریں ہم سنتے ہی رہتے تھے لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی جیف منسٹر جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اٹھا کے لے گیا ہے انہیں کوئی پکڑ کے لے گیا ہے کسی نے کڈناپ کر لیا ہے یا کسی نے آریسٹ کر لیا ہے یا پھر ان کا بھی سوفیر اپ ڈیٹ کے لیے گیا ہے ابھی تک کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے کہ جو علیہ امین گنڈا سپور صاحب ہیں وہ کہاں پر ہیں ابھی تک وہ مسنگ ہیں وہ اپنے آفیس میں بھی نہیں ہیں ان کے دونوں موبائلز یا جتنے بھی موبائلز ہیں وہ سب بن جا رہے ہیں ان کا اپنے آفیس سے یا اپنے گھر سے یہ ایک بہت عجیب قسم کی بات ہے بہت عجیب قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان میں دیکھنے میں آئی ہے کہ پہلے تو عام لوگ عام سٹیزنز جو ہیں انہیں کو پکڑ کے لے جائے جاتا تھا انہیں کو اٹھائے جاتا تھا لیکن اب یہ بات چیف منسٹر تک آ گئی ہے ایک ویڈیو ہے علی امین گھنڈا تور صاحب کی اس میں ان کا کہنا یہ تھا یعنی وہ چلا چلا کے وہ سارا الزام جو لگا رہے تھے یا وہ ساری بات جو وہ کر رہے تھے کہنا چاہئے عمران خان کے فیور میں بات کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو پندرہ دن کے اندر دو ہفتے کے اندر یا ٹو ویکس کے اندر اندر عمران خان کو جیل سے وہ باہر نکال لیں گے اور اس کے لیے بھی وہ کے پی کے سے جو ہے لوگوں کو لے کر اور پروٹیسٹ کرنے نکلیں گے سب سے آگے وہ ہوں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلی گولی میں ہی کھاؤں گا علی امین گھنڈا تور صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں جہیز میں ملے تھے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ان کی حکومت کے دوران وہ سب کا سب جو ہے ایجنسیز اور آرمی کا کیا دھرا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر فوج میں کچھ پرابلم ہے فوج میں اندر سے لوگوں میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو آپ ہمارے سر مت ڈالیں آپ ان سب کو خود ہی ٹھیک کریں